اسلام علیکم گائز میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فرینڈ روائیڈ اردو یوٹیوب چینل گائز آج کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل میں پڑھی لیا گیا کہ آج کی ویڈیو کس ٹوپک پر ہے تو اب میں بتا دوں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان میں سٹی میٹ کا اکاؤنٹ کیسے کرسکتے ہیں اور سٹی میٹ سے آپ لوگ کیسے ارننگ کرسکتے ہیں اور فائنل میں آپ لوگ سٹی میٹ سے ویڈرہ کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مکمل سٹی میٹ کے ریلیٹڈ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ٹوٹلی گائیڈ کرنے والا ہوں تو بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھ لینا ہے کہیں سے بھی آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا سکیپ کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی اور کوئی بھی سٹیپ مس ہو گیا کوئی بھی جو سٹیپ گلت ہو جاتا ہے تو ویڈیو پوری کی پوری جو گلت ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ویڈیو صحیح نہیں بنائی یا ایسا میتھرڈ کہ یہ ورکنگ نہیں کیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جی میں آپ لوگوں کو یہ بات کلیر کر دوں کہ اسٹی میٹ کے اسٹی میٹ بیسکل ایک سوشل پر ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ لوگوں کو کومنٹ کرنے کے لائک کرنے کے اور پکچرز اپلوڈ کرنے کے پیسے ملتے ہیں بیسکلی مطلب کہ یہ ٹوٹلی ایک ٹائپ کی فیس بک کی طرح کی یہ سائٹ ہے اب اس پر کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس پر جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ اس پر اکاؤنٹ کریئٹ کرنا وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں مکمل میں آپ لوگوں کو اکاؤنٹ کریئٹ کرنا اس پر ارننگ کرنا اور دین فائنل میں اس کا ویڈرہ کیسے لینا ہے وہ مکمل میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو اس سے پہلے مجھے آپ لوگوں کو تھوڑی سی سپورٹ چاہیئے کہ اگر چینل پر نہیں ہے تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل ایکن کے نشان پر کلک کر دو تاکہ آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز اس چینل پر مل سکے ٹھیک ہے آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو میرا جو ہے نا اندر سے اور دل کرے گا کہ یار اچھے اچھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کی لیے لاؤں اور جو ہے نا آپ لوگوں کا تاکہ اسے فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے گائز تو سب سے پہلے جی اب میں چلتا ہوں اپنے مبائل فون کی سکرین پر اور وہاں پر آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کرتا ہوں کہ سٹیمنٹ پر اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے اس پر ارننگ کیسے کرنا ہے اور اس پر جو ہے نا ویڈرہ کیسے لینے تو چلتے ہیں اب اپنے مبائل فون کی سکرین پر آپ لوگ ویڈیو کرنے تک دیکھیں اور اس سے پہلے اسی دوران آپ لوگ ویڈیو کو لائک میں کرتے ہیں چلتے ہیں ہم اپنے مبائل فون کی سکرین پر جیا گائز تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے مبائل فون کی سکرین پر اور یہاں پر میں نے گوگل کو اپن کر لیا ہے گوگل کو اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے کیا سرچ کرنے یہاں پر یہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا ہے سٹیمیٹ کرییٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے گوگل میں جا کے سٹیمیٹ کرییٹ اکاؤنٹ پر جیسے آپ لوگ کلک کریں گے تو جو فرسٹ والا لنک ہے آپ لوگوں نے اس کو اوپن کر لینا ٹھیک ہے اس کا نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا آپ لوگ ڈریکلی وہاں سے بھی اس کو جوئن کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ ڈریکلی گوگل سے اس طرح سرچ کر سکتے ہیں اب میں سائن اپ اون سٹیم کے آپشن پر جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو ایک نیا پیج سیمپل سا پیج میرے سامنے اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں پر نیچے لکھا ہوا جی سائن اپ فور فری ہے ٹھیک ہے سائن اپ فور فری کے آپشن پر آپ لوگوں نے کلک کرنے تو بالکل سیمپل ہے مطلب کہ کوئی اس میں پیسہ ایک روپیا بھی آپ کا نہیں ہے کاؤنٹ بالکل فری آپ کا بنے گا اب یہاں پر مین چیز آ جاتی ہے سب سے پہلے یوزر نیم اب آپ لوگوں نے یوزر نیم یہاں پر اپنا کوئی سیلیک کر لینا ہے ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ یوزر نیم کوئی یونیک سا ہونا چاہیے یہ نہیں کہے آپ لوگ سیمپل اپنا کوئی نیم جیسے فار ایکزمپل میرا نیم عدیل احمد ہے تو میں عدیل احمد اس کو نہیں کر سکتا اب یوزر نیم میں جسٹ یہاں پر لکھتا ہوں فار ایکزمپل یہاں پر جو ایک کیپٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈی اس کے علاوہ ڈبل ای ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈاٹ اس کے علاوہ one four three یا کچھ بھی میں یہاں پر آپ لوگوں کو کچھ کر کے یہاں پر ایڈ کچھ سرچ کر لیتا ہوں کون سا آویلیبل ہوگا یہاں پر تو یہاں پر آپ لوگ نے یہ کرنا ہے جی کیپٹل نہیں اپنا جو وائڈی یوز کرنا یہاں پر آپ لوگوں نے چھوٹے جو cases کے words ہوتے ہیں آپ لوگوں نے وہ use کرنا مطلب کہ a capital میں ہے تو اس کو آپ لوگوں نے نہیں use کرنا small میں ہی آپ لوگوں نے use کرنا for example میں سرچ کر لیتا ہوں جی عدیل 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 اب یہاں پر name is already اب اس کے ساتھ میں کچھ بھی add کر دیتا ہوں five six ٹھیک ہے تو یہ available ہے عدیل five six user name یہ available ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا نام جو بھی ہے علیہ فیزان ہے کچھ بھی ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے نام لکھ کے آگے کچھ digits لگا دینے ہیں تو وہ available ہوا تو یہاں پر یہ green tick آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جی email یہاں پر آپ لوگوں نے email اپنی جو active email ہوگی وہ آپ لوگوں نے یہاں پر add کر دینے ہیں جیسے آپ لوگ اپنی email enter کریں گے for example میں آپ لوگوں کے سامنے live کر کے دکھا دیتا ہوں ایک یہ mail میں نے یہاں پر active goodies پر میرا account نہیں بنا ہوا لیکن میں آپ لوگوں کے لیے دوبارہ اس پر جو کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو simple سمجھ آ جائے email enter کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آپ لوگوں کو ایک option نظر آ رہا ہوگا کہ send code کا یہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں send code کا آپ لوگ نے اس کے option پر click کر دینے جیسے آپ لوگ send code کے option پر click کریں گے تو آپ لوگوں کی جو mail enter ہوئی ہوگی اس پر ایک code چلا جائے گا میں آپ لوگوں کو mail میں جا کر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے email receive ہو چکی ہے کہ your your estimate email code تو ہمارا estimate کا email code یہ والا ہوگا آپ لوگوں نے جیسے اس کو یہاں سے copy کر لی رہا ہے اس کو یہاں سے میں simple سا اس کو copy کر لیتا ہوں اس code کو اور directly میں وہاں پر جو ہے نا اس کو paste کر دیتا ہوں میں یہاں پر اس کو paste کر دیتا ہوں جیسے میں paste کروں گا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں verify ہو چکا ہے ٹھیک ہے simple سا step ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے باجی enter a phone number اپنا کوئی بھی active mobile number آپ لوگوں نے enter یہاں پر کر دینا ہے اور اس کو enter کرنے کے بعد یہاں پر نیچے send code کے option پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور اسی طرح mail کی طرح آپ لوگوں کو code receive ہوگا اور وہ آپ لوگوں نے یہاں پر add کر دینا ہے اور نیچے جو simple سا یہ robot کو complete کر کے یہاں پر میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کہیں بھی کوئی مسئلہ نہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے message بھی receive ہو چکا ہے وہاں پر میں نے اپنا ایک number add کیا تھا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں estimate verification code تو یہاں پر ہی ہمیں جو code receive ہو چکا ہے تو یہاں پر میں add کر دیتا ہوں اس کو جا کر 411 324 ٹھیک ہے اور continue کے option پر click کر دیتا ہوں جیسے continue کے option پر click کرتا ہوں تو یہ ایک main چیز آ جاتی ہے جی save password یہ ایک بہت ہی زیادہ important سا password ہے اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے copy کر کے اس کو کرنا ہے copy ہو جائنا ہے یا اس کو direct copy password پر click کریں گے تو copy ہو جائے گا اس کو آپ لوگوں نے بہت ہی save کر کے رکھنا ہے اس کو آپ لوگ اپنی کسی ایک mail سے دوسری mail میں transfer کر دے تاکہ وہ آپ لوگوں کا save رہی یا کسی کسی بھی اپنے inbox میں یا کہیں بھی اس کو جو اپنا یہ password کو آپ لوگوں نے save رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی important ہوگا آنے والے time میں تاکہ اللہ نہ کرے اگر آپ لوگوں کا account کبھی forget ہو جاتے یہ کچھ بھی آپ لوگ اس کے keys بھول جاتے تو یہ password بہت ہی زیادہ important ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے continue کر دینا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اپنا password to confirm master password ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو paste کر دینا ہے maybe یہ نہیں لگے گا create account caption پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے create account caption پر click کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہاتھ next ٹھیک ہے تو حوالہ almost complete ہو چکا ہے pdf has been downloaded and save یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو click here to اس کے able لہوہ میندر saves ٹھیک ہے click here اس کے option پر click کر دینا اور یہاں پر ہمیں ایک mail آ جائے گی ٹھیک آگائیس تو یہاں پر account login جیسے account create ہوگا account create کرنے کے بعد آپ لوگوں اس طرح سے mail receive ہو جائے گی good news you have successfully created the account account ہمارا ہو چک ہے almost create تو یہ ہماری ڈیا یہ ہمارا phone ہے اور یہ ہمارا جو number ہے اس کے علاوہ جو main چیز ہے یہاں پر login detail and keys for steemit dot com go and sign in to the steemit wallet بس اتنا سا کام ہے account آپ لوگوں کا ہو گیا create اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کہ اس پر کام کیسے کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو log in کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے کام کرنا کیسے پورٹس کرنی کومیٹس کرنا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن ویڈیو کو اند تک دیکھنا کسی سے بھی ویڈیو کو اس کے پر نہیں کرنا تو اس طرح سے اوپن کرنے کے بعد چار آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آئیں گی بلوگ کا ریوارڈ کا والیٹ کا سیٹنگ کا اور یہاں پر لکھا ہوگا کی این پر میشن یہاں پر ہوگا ایک رہے گا آپ لوگ دیکھ سکتے میرا ARD 777 8 اس کے لاب کی سپریٹ ہوں گی والیٹ کی آپ لوگ کی سپریٹ کی ہوگی اور جو پوسٹنگ کی ہوگی لائدا ہوگی تو یہ بہت ہی سمجھ سمجھ نیوالی بات ہے یہ کافی جو انٹرسٹنگ بھی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے میری پوسٹنگ کی یہ اس کو کوپی کر لینا ہے اس کو کوپی کرنے کے بعد میں بلوگ کے option پر دوبارہ آجاؤ جیسے میں بلوگ کے option پر آتا ہوں میں پوسٹنگ کر رہا ہوں پوسٹ کے لئے پر پینسل سی کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں اس کر دیتا ہوں میں جیسی لوگ ان کرتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے میرا اکاؤنٹ یہاں پر پوسٹنگ کے لئے ریڈی ہو چکے اب یہاں پر میں لوگوں کو دکھا دوں کہ یہاں پر لوگ کیسے کتنا اور جو میں لوگ دکھا دوں تو یہاں پر جی آپ آپ لوگ کو ایک پوسٹ کر دکھاتا ہوں یہاں پر پینسل کے option پر کلک کر نا ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنا title select کر لینا title آپ لوگ نے کر رہا جی کچھ trending میں چل رہا وہ آپ لوگ نے کر لینا فار ایک ایک پر کر لیتا جی ایک منی آلائن اس کے بعد یہاں پر کچھ اپنے instructions دے دینے today i will tell you اس طرح سے کوئی بھی story یہاں پر enter کر دینے today i will tell you how to make money how to make money ok done ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے کچھ بھی دے دی نا make money online make money online اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے post کے option پر کلک کر دی اگر آپ لوگ picture وغیرہ اس کے ساتھ لگانا چاہ رہے تو یہاں پر ایک option selecting them کے option پر 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 picture سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے post پر کلک کر دی جیسے آپ لوگ post میری post ایکٹیو ہوگی اب اس کا کچھ بھی ڈالر یہاں پر شو ہو رہے کچھ بھی جیسے لوگ لائک کریں گے کومنٹ کریں گے تو اتنی میری ارننگ بڑے گی لوگ کی ارننگ یہاں پر لوگ یاد ہے 0.07 تو اس طرح سے کافی جو بڑے بڑے creator بھی سٹی میٹ پر اپنی فالورز بڑھانے جیسے فالورز بڑھانے دوستو یاروں سب کو بڑھانے جی میں اس ٹی میٹ پر فالو کروں اس طرح سے آپ پر اپنی ایک ٹرائفک لانی ہے جتنے آپ لوگ فالورز ہوں گے اتنی ہی ڈیفیلی آپ لوگ کی ارننگ ہوگی اس کے سٹیم ڈالرز کیا ہوتا سٹیم ڈالرز ہوتے جی ایک کرپٹو ٹائپ کی کرنسی ہوتے جس کو ایک چینج کرنا پڑتا ہے اس کو آپ لوگ کہ سٹیم اور سٹیم ڈالرز ٹھیک ہے سٹیم ڈالرز اچھ اب یہاں پر یہ اس کو ایکس چینج آپ لوگ نے کہا کرنے آپ لوگ کو کسی بھی جو ایکس چینج ہٹ بیٹ یا کچھ اس طرح سے اپلیکیشن میں ایک الگ سی سپرٹ ویڈیو بناؤں گا تاکہ وہ آسانی سے ہو جائیں اب یہاں پر اس کو ایکس چینج کرنا ہوتا ہے ہم بیٹ کوئن میں ایکس چینج کرنے کے لیے کافی زیادہ کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوگی کئی سے بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو مجھے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کریں تاکہ کہ آپ لوگوں کو ٹوٹلی گائیڈ کر سکوں ٹھیک گائز تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ